ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ انصاف دو اور عوام کمنڈیٹ عوام کو واپس کیا جائے اور یہ چوروں چکوں کو جیل میں ڈالا جائے سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیڈرشپ علیمہ آپی اگر آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں پوری قوم نکل کر باہر آ جائے گی دیکھیں پوری قوم جو ہے وہ نکل کر بلکل باہر آئے گی اور پہلے بھی قوم نے بلکل عمران خان صاحب کو معیوس نہیں کیا آٹھ فروری کو جس طرح سے لوگ نکلے انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں اس سے پہلے بھی خان صاحب کو جب بغوا کیا گیا تھا اس وقت بھی بہت پورا پاکستان نکلا تھا اور انشاءاللہ تعالی کپتان اب دوبارہ جو ہے وہ کال دے گا پورے پاکستان میں تو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان نکلے گا مہنگائی کے بارے میں بتائیں اس ٹائم جو حال ہے تین وقت کا کھانا پورا کرنا مصیبت ہے دیکھیں مہنگائی کا جو حال ہے اس وقت پوزیشن یہ اگر میں بات کروں تو بھیرہ میں ایک میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ تین چار دن پہلے جو ہے ایک آہ فادر جو ہے اس نے خود کو بھی مار لیا اور بچوں کو بھی مار لیا کس وقت سے مار لیا کہ مہنگائی ہے وہ دو وقت کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھا سکت آہ کھا پا رہے یہاں پر لوگوں کو ٹک ٹاک بنانے کی پڑی ہوئی ہے جہازوں کے اندر سے سیلفیاں بنانے کی پڑی ہوئی ہے ان کو ویڈیوز بنانے کی پڑی ہوئی ہے حالی کیپٹر والی انہوں نے امرجنسی کھول دی ہے لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس وقت گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں اور یہ ایک بڑا ہیلہ ہے جو ہے وہ علمیا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کا توفان جو ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے نو روپے اور جو ہے سکی نائن پیسے جو ہے وہ تیل بڑا ہے پٹرول بڑا ہے تو اس کی اوپر جو ہے شکر ہے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ یہ پیسے بڑھنے سے لوگوں کے اندر ماجوسی آئی اور جو لوگ ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہ یہ ایسا نہ کر دیں کہ نو مئی کی اوپر جیسے ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے کہ نو مئی جو ہے اس کی اوپر لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست ہے جی نو مئی کے لوگوں کو آہ کٹیرے میں ہونا چاہیے تو ایک یہی بیان باقی ہے کہ اتنی مہنگائی ہوگی ہے تو اس مہنگائی کے اندر اگر پیٹرول بڑھے یا کوئی چیز بڑھے تو شکر ہے میڈیا اس ساتھ تک نہیں چلا رہا کہ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور دیگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں دیکھیں وہ بڑا گھٹیا قسم کا جو ہے میٹیریل اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے کھانے کی بات جو ہے وہ جو پیکٹ دیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں وہ پاکستانیوں وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پاکستانی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جس نے ووٹ دیا ہے ایم پی ایم این ایل کو ڈیوٹی ہیں کہ آپ اپنے اپنے ووٹرز جو ہیں ان کو دیں تاں کہ جو ہے وہ مزید آپ کو آگے ووٹ دے سکیں یہ ووٹ خریدنے کے ایک پارٹ ٹو انہوں نے استعمال کیا ہوئے اور کوئی اپنے پیسے سے نہیں دیا ہوا اور لاہور آئی کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ کارڈ کے اوپر کسان کارڈ کے اوپر کسی کارٹون کی تصویر نہیں ہوگی اتنی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدارہ جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی رہی صحیح تھوڑی سی بھی جو رہ گئی ہے اس کو ختم نہ ہونے دے اور اس چیز سے باز آ جائیں دیکھیں فوج کے بغیر عوام کچھ نہیں اور عوام کے بغیر فوج کچھ نہیں ہے اس چیز کو مانے آپ بندوق کے زور پر کتنا سا ہم لوگوں کو دبا لیں نمبر آر سو چار کے سپائی کھڑیں جی بتائیں کیوں آ کر کھڑے میں باہر سیپر کے والے سے خان کو رہا کروانے ہوں انشاءاللہ آزادی مارچ کریں گے پورے پاکستان کے عوام کو بلایا ہے انشاءاللہ خان کو رہا کروائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی ابھی موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان کے نظریے پہ چل رہی ہے چل رہی ہے جو چلنے رہے مفاد کا سامنے تو ہمارا ساتھ تو ڈگری ڈگری ہوتا ہے لیکن پیچھے تو میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنا مفاد کے لیے ڈگری ڈگری کرتے ہیں حقیقت والا نہیں ہوتا وہ ایدھر پہچانتے ہیں ایدھر لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ حقیقت آشاء ہے کہ ہم عمران خان کا آشاء کے وہ غیرت کا آشاء کے وہ ایمان اور حیاء کا جو اس کا بی بی کا ہے اس کا آشاء کے رہا کرو 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 ہمارا ایک فاربل میٹنگ ہے اس بیٹنگ میں یوینہ شدی صاحب احمدر مینگر صاحب مخصوانی کی نمائن جیلیہ گیترائی صاحب اور پیٹی آئی کی انیشئے پر شامل ہوگی اور آج ہم یوینہ ون پائنٹ ایجندہ پہ ون پائنٹ ایجندہ ہے ایک ون پائنٹ ایجندہ کے سکل کو کلوس و ہائن کل خلال wonders اور اس بل سے ہائن کبارے دستیو کی خانو کو لانے ہو اس میں یوینے بنایں گے اور انشاءاللہ اللہ آئندہ کے لئے آج اس میٹنگ میں ہوگی آجا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ خط بسل ہوئی ہے اس کے لئے ایک بوٹر ہے اور اس کے ساتھ ہے موسیقی 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 یہ وہی شاہ محمود قریشی ہے جس نے کبھی پاکستان کے مفاق پر سودہ بازی نہیں کی چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو یا وہ ریمنڈ ڈیویس کا معاملہ ہو عمران خان صاحب اپنے ساتھ ٹیم میں ایسے لوگ رکھتا ہی نہیں ہے جب قوم کی غیرت پر حمیت پر سودہ بازی کریں انشاءاللہ یہاں سے وہ بری ہوں گے تیسری بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں سو موٹو نوٹس لیا آج خان صاحب کی طرف سے بھی ادیالہ سے خبریں آئیں ہیں کہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کو یہ بنچ یہ جو کمیشن کی طرف پار وہ بیج رہے تھے اس کے برخلاف جو سو موٹو نوٹس لیا اس کو اپریشیئٹ کیا ہے لیکن بہتر ہوتا کہ کھل بنچ ہو لیکن کم از کم کم از کم اس کم اس کمیشن سے بہتر ہے یہاں پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کمیشن کی طرف اس کو بھیجائی کیوں گیا وہ شہباز شریف صاحب جو فارم سینٹالیس کے وزیراعظم ہیں بے شک وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن جب وہ چھے جج حضرات کے ساتھ ہی زیادتیاں ہو رہی تھی اس وقت میاں شہباز شریف ہی وزیراعظم تھے تو ان کی کوٹ میں آپ بال کیسے بھیر سکتے ہیں اب ہم پر امید ہیں کہ سپریم کوٹ کے نیچے سپریم کوٹ میں جو اب انویسٹگیشن ہوگی اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا فانی ہوگا اور آئندہ سے کبھی کوئی جرت نہیں کرسکے گا کہ محترم جو سپریم جوڈیشن ہیں چاہے وہ ہائی کوٹس ہو یا سپریم کوٹ کبھی بھی کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ان معزز جج سہیوان کو یا تھریٹ کرے یا ان کا پریشرائز کرنے کی کوشش کرے اور چند کالی بھیڑے ہیں چند کالی بھیڑے ہیں جو ان ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بتنام کرتے ہیں ان لوگوں سے ہی ادارے بنتے ہیں نہ ادارہ بزاتے خود اچھا ہے نہ برا ہے لوگ اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں کیونکہ ادارے تو ہم سب کے ادارے ہیں تو جن کالی بھیڑوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ اداروں کا نام جو ہے وہ ٹھیک ہو اور ان کی ساکھ بھالو بہت شکریہ یہ پورا کا پورا خاندان جو ہے بنیفیشری استاری سسٹم کا تو یہ فطوط کا سسٹم بھی بند ہونا چاہیے ورنہ اگر یہ ججوں کو اطاف نہ ملا اگر ملک اطاف نہیں ملا تو جب بھی پینزل ہوگا تو سوا لگ سوال اٹھائیں گے صانم جوید اور علی حمزہ کو میاں والی بلا دنیا ہمارا سب پر یافتے ہیں ہمارے سب پر یافتے ہیں ہمارے سب پورٹ پر بنا سے بنا دیں گے دیں گے خان صاحب ہمیں کال دیں گے دیں گے خان صاحب ہمیں کال دیں گے اس کا مطالبہ خان صاحب پا ہے سب پر یافتے ہیں میچے کی جو جارہا سے آئیں گے جب پنجاب نے انہوں نے اسمبلی توڑی ان کا کام تھا وہاں الیکشن کروانا نوے دن کے اندر انہوں نے نہیں کروانا پھر جنرل الیکشن وہ نوے دن کے اندر ہونا تھا اسمبلی کے بعد انہوں نے وہ بھی نہیں کروانا اور اب جب یہ صدر کا الیکشن ان کے جج سائیوان کے خط کے لیٹر پہ ان کے ہائی دیر اخلاقی نویہ بنائی گی ان کے ان کے ان سے وابستوہ کلا جو ہے بار کونسل اور باری سوچیوشن میں چاہت کرتے کر رہے ہیں حضیلیہ کی پوشن کھٹا کر کے وکلا کو کھڑا ہونے کے مجائے یہ ان کے تقسیم کر رہے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم پورٹ میں دودھ دودھ اور مانی کا پانچے اور جج سائیوان کے خلاف جو سمگیل اکولت نے سوچ نہیں ہے پھر فکر سائیوان کے لیے انصاف کا کاف نہیں ہے اکیلے یہ کون کا توان سیاسی پارٹیز کا کاف ہے لہذا ہم ویسیتی پاکستانی ویسیتی وقیف ان جج سائیوان کی مائد کر رہے ہیں چھے تاریخ کیا سٹریٹیز کیا پہ آئیت کر رہی ہے چھے تاریخ کے آج جیئرمن سپرے کے خان ساتھ چروی ہوئے ہیں مجھوں کی وجہ کھانا چاہتا ہے ہاں ہوا ہندیا تو بتائیں تریب تریڑا کے مہن لیتے جانے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ججز کے خلاف کی جو مہن چلائی جا رہی ہے کہ یہ پارٹی کے اجندے پر رہا ہے پارٹی کے اجندہ کہہ رہے ہیں پارٹی اجندہ کہا جا رہا ہے چاہ رہا ہے ملون سے یہ تفاق کرتے ہیں یا کانوی یا کانوی دورانی کے لیے بات کرے ہیں سر اچھا سر چینٹ سے ہمارے ہی اس میں انہوں نے اپنے پاؤں ڈالی ہوئے ہیں سر کے پی کے اندر آج سینٹ کی انتقابات بھولتا بھی ہو گئے ہیں ہمیں دبقوا ہے کہ فانساں مردت صاحب کے پی پی کے اندر سینٹ کی انتقابات بھولتا بھی ہو گئے ہیں ہمیں جاتے ہیں کہ کیرمن اور بیٹی کیرمن کی ایکشن میں ہی چینٹوں کو عکوات مہتے ہیں اس وجہ سے ہمیں اندر ویٹی سے عکوات کرنے کی دیئے ہیں